جوب گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج جوب کے زیر احتمام سلانہ ہفتہ کھیل کی شاندار اختتامی تقریب زیر صدارت پروفیسر سید امین شاہ بخاری منعکت ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی کمیشور محمد رمضان پلال تھے نظامت کے فرائز پروفیسر عبدالخفہ شیرانی نے سر انجام دیئے تقریب میں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے راہنماؤں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سکولوں کے اسادزہ کرام طلبہ صحافی اور مختلف توقعی فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی دورانے تقریب سیکنڈ یئر اور فورد ایئر طلبہ فوٹبال ٹیموں کے درمیان شاندار فائنل میچ کھیلا گیا جو مقرد ٹائم کے اختتام تک برابر رہا بعد میں فیصلہ پلنٹی کیک کی بنا پر ہوا جسے فورد ایئر کے طلبہ فوٹبال ٹیم نے اپنے نام کیا دوسرا مقابلہ میوزک چیئر کا ڈگری کالج کے ساتھ اسادزہ کے درمیان ہوا جسے پروفیسر حاشم بابر نے جیت لیا دیسرا مقابلہ ڈگری کالج کے اسادزہ اور آئے ہوئے میمانوں کے درمیان کھیلا گیا جسے آئے ہوئے میمانوں نے جیت لیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیسٹر رمضان پلال پرنسپل سید امین شاہ بخاری پروفیسر عبدالغفہ شیرانی اور دیگر نے ہفتہ کھیل کے انعقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے مقابلوں کے انعقات کی ضرورت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے یہاں کے طلبہ میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے طلبہ نے نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ہم نسابی سرگرمیوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بھی منوایا ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو آئندہ بھی اس طرح کے موقعوں کی فراہمی کو یقینی بنانا کے لیے تقریب کے اختتام پر ڈیپٹی کمیشنر محمد رمضان پلال نے وینر فوٹبول ٹیم کو دس ہزار اور رنر ٹیم کو پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اختتام پر ڈیپٹی کمیشنر محمد رمضان پلال گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے پرنسپل سید عمین شاہ بخاری اور دیگر نے فوٹبول کرکٹ ٹیموں کے کھلاریوں اور دیگر کھیل کے مقابلوں میں نمائی پوسیشن حاصل کرنے والوں میں ٹوافیا انعامات اور آئے ہوئے ممانوں میں شیل اور کتب تقسیم کیے پرنسپل ڈگری کالج پروفیسر عمین شاہ بخاری نے ڈیپٹی کمیشنر محمد رمضان پلال کو شیل اور محمد رمضان بلال نے پروفیسر عمین شاہ کو شیل دیے